اپنی قوم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم نے حضرت امام حسین کی شہادت سے کیا سیکھا ہے ہم نے سب سے پہلے یہ چیز سیکھی کہ جو لا الہ الا اللہ جس کا اللہ جس کو ایمان دے دیتا ہے اور جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں عشق اور میں نے علامہ اقبال کا فارسی میں میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور میں نے اس کو اپنی انسٹرگرام اور سارے فورمز پہ کہا ہے کہ وہ فارسی کہ لیکن اس میں انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی پورا اس کا ترجمہ ہے تو علامہ اقبال ان کی شہادت کو کیسے دیکھتے ہیں اتنی خوبصورتی سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب آزادی اور آزادی خوف سے بھی ازادی اپنی میں سے بھی اور وہ آتی ہے عشق اللہ سے اللہ سے عشق کرنے سے اور وہ ہے جب لا الہ الا اللہ جب آپ اپنے ذہن میں دادا پہ دعویٰ کر دیتے ہیں پھر آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں تو جب پتا تھا کہ وہ پوری کی پوری فوج سامنے کھڑی ہے پیچھے نہیں ہٹے جھکے نہیں اور جو ان کی شہادت تھی جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صدیوں تک مسلمان جب کھڑا ہوتا تھا ظلم کے خلاف غلامی کے خلاف تو وہ لا الہ الا اللہ اور امام حسین حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ہمیشہ یاد رکھتا تھا وہ جو پتا ہوتے ہوئے ایک انسان کو کہ ہم جیت نہیں سکتے یعنی کوئی میری موت ہے میں یہ جو کھڑا ہوں اس ٹینڈ کے اوپر تو میں زندہ نہیں رہوں گا اس کے باوجود وہ عشق اتنا ہوتا ہے اوپر والے کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں خوف کے بدھ کی وجہ سے کسی کے سامنے چھک گیا ہوں اور یہ ہوتا ہے جو انہوں نے بیج وہ دیئے کہ ہمیشہ مسلمان دنیا میں ظلم کے سامنے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے اس قربانی کا اور یہ بھی یاد ہے رکھیں کہ یزید نے کیسے یہ ظلم ہونے دیا تھا وہ کیوں کامیاب ہوا کیونکہ کوفہ کے لوگ اتنے خوف زدہ تھے اس نے اپنا گورنر ظالم گورنر کو رکھا تھا اس کے ظلم کی وجہ سے وہ اتنے سہمے ہوئے تھے وہ اتنے ڈر گئے تھے یزید کے ظلم سے کہ وہ وہ نکلے نہیں انہوں نے اتنا بڑا سانیا اسلام کی تاریخ میں ہونے دیا اور وہ ساری زندگی پشتاتے رہے ساری زندگی پشتاتے Pat